بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ بی کے ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت سپیشل بیکارز ویڈیو آنٹک آٹو سپورٹ سپورٹس راولپنڈی اور ایک اور زبردست قسم کا سپورٹس بائک آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو کہ جیپنیز ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت زیادہ سپورٹس موٹر سائیکل وہ دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ بی کے کو سبسکرائب نہیں کیا make sure you do it تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو فیوچن میں بھی دیکھنے کو ملتی رہے ہیں پیشن اذر ہے سوزوکی کا ویری آن سیون فیفٹی اس کو ہم جانتے ہیں جی ایٹس ایس آر سیون فیفٹی کے نام سے ان لائن فور سیلنڈر موٹر سائیکل ہے اور ہارس پاور فگر کی بات کریں تو یہ تقریباً ایک سو اٹھائیس ہارس پاور پروڈیوز کرتا ہے اور سیونٹی پائی پوائنٹ پائی نیوٹن میٹر ٹاک پروڈیوز کرے گا یہ لیکوڈ کول ہے سکس پیڈ ریٹرن گیر باکس کے ساتھ آتا ہے دہ موسٹ مینس یٹ سیفیسٹ مشین ہے یہ آپ کو یوں لگتا ہوگا کہ یار یہ اس پہ بیٹھو اور ہواس سے باتیں کرو نہیں ایسا نہیں ہے میں بیٹھ کے سٹانس بھی دکھا دے تم آپ کو یہاں پہ بلکہ یہاں سے ایسے آپ کو اندازہ ہوگا یہ فل جکسر سکس انڈر کا میرا خال ہے یوں کر کے ہوتا ہے فوٹ پیک پیچھے تھا اور آپ یوں ہو کے کمیٹ ہو کے بیٹھتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت لمبا سفر اگر کرنا چاہتے ہیں اس موڈ سائیکل کے اوپر تر definitely you can opt this motorcycle آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تھوڑا لمبا سفر ہو definitely you can do on this motorcycle یہ نام نہیں کرے گا ٹھیک ہے البتہ اگر آپ یوں سٹو نہیں ہیں already ان بائک سے تو پہلی رفعہ لے رہے ہیں تو get ready for the sore wrist and shoulder and lower back اگر آپ مسلسل سے چلاتے ہیں maximum ہفتے کے اندر اندر you will get used to it اور it will be alright from there آپ کو کوئی tension ہونے نہیں والی ساؤنڈ کے معاملے میں ظاہر ہے 4 سلنڈر موٹر سائیکل ہے اوپر سے 750 بھی ہے 128 ہر سپاور بھی پروڈیوز کر رہا ہے اگزاست چاروں سلنڈر کے لیے ایک ہی اگزاست دیا ہوئے انہوں نے اور اس اگزاست سے جو ساؤنڈ نکلتی ہے دھماکتار ساؤنڈ ہے چلیے اس کی ساؤنڈ چیک کرتے ہیں امیزنگ ساؤنڈ کان پھڑ گئے قسم سے ساؤنڈ کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ مائک اتنا انصاف نہیں کرتا اس ساؤنڈ کے ساتھ جو یہ ساؤنڈ پروڈیوز کر رہا تھا پاس ہوں بائک کے پھر آؤٹسٹیننگ کسیم کی ساؤنڈ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آئیے یہاں پہ میٹر پہ نظر ڈالتے ہیں دوزار سولہ موڈل ہے یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چلاوا کتنا ہے آن کر کے دیکھتے ہیں میٹر ہمیں ویلکم کیسے کرتا ہے کچھ یوں یہ ویلکم کرے گا آپ کو اب ذرا آرپی ایمز دیکھیں کہاں جا رہے ہیں اس کے یہاں پہ دیکھیں گے تو تقریبا ساڑھے پندرہ ہزار آرپی ایمز پہ جا کے یہ ریڈ لائن کرے گا امیزنگ پھر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹائنی سی ایک سکرین مل جاتی ہے سکرین کے اوپر آپ کو بتا رہا کہ آٹھ ہزار تین کلومیٹر یہ ٹوٹل چل چکا ہے باقی گئر پوزیشن انڈکیٹر انجن ٹیمپریچر یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ سپیڈو میٹر وغیرہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا سپیڈو میٹر جو ہے اس کا پھل حال اگر آپ یہاں پہ آکے دیکھیں تو یہاں پہ ایم پی ایچ لکھا ہے which means مائلز پر آور it is not کلومیٹر پر آور تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا یہاں سے ہم ذرا چین کر رہے یہاں سے ٹریپ میٹر یہ آگیا یہ آگیا اس کا آڈو میٹر اور یہ آٹھ ہزار تین مائلز ہی ہوں گے if I'm not wrong میٹر پہ آپ نے اگر چینجنگ کرنی ہے کچھ دیکھنا ہے ٹریپ میٹر وغیرہ آڈو میٹر پہ جانا ہے تو آپ اسمبلی سے بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ چینج میٹر کے اوپر سے بگر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ بہت آنی کر پائیں گے ساری ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں موڈ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی اے میں ہے اور یہ وی موڈ میں چلا گئے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں موڈ چینج کر سکتے ہیں جہاں پہ آم بائک کا فلیشر ہوتا ہے یہاں سے آپ موڈ سیلیکٹرز کا موڈ چیک کر سکتے ہیں سو اب اگر اس کے ٹائرز آپ دیکھیں گے تو آپ بولنگے کہ یار اس میں تو ای بی ای سی نہیں ہے میں اس کو بند کرتے ہوں ذرا ٹھیک ہے تو موڈل میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سکس ہنڈرڈ سیون فیفٹی میں یہ ای بی ایس نہیں دے رہے تو یہ تو ہی دوزار سولہ موڈل تھے اس میں بھی آپ کو ای بی ایس اٹریکشن کنٹرول دیکھنے کو نہیں ملتا باقی برمبو کی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہے دو دس مل رہا ہے سسپنشن ذرا ملاحظہ کیجئے how bp and thick suspension it is upside down shocks اس میں لگائے گئے ہے have a look at the size of the radiator of course it is a water cool engine inline 4 کو 750 cc کو ٹھڑھنا کرنے کے لئے تقریبا گاڑی جتنا بڑا آپ کو یہاں پہ ریڈی پہ اور پھر اس کے mirrors بھی اگر آپ فرنٹ سے چیک کریں یا ہاں پہ آئیں تو گاڑی والا سین آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ ہاتھ سے یوں adjust کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے پھر سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو آفٹر مارک کی crash گارڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا رہے ٹھیک ہے اور foot پیگ ریٹریکٹیبل ہیں یہ آپ کو پیلین بٹھاتے ہیں آپ پیلین سٹ یہ اور یہ خوشادہ سیٹ آپ کو ملتا رائیڈر کے لیے exhaust اگر آپ دیکھیں تو two brothers ریسنگ کا made in USA exhaust آپ کو دیکھنے کو مل جائے back back tire پہ ہم آتے ہیں تو storm 3D کا tire آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا size 250 17 کا آپ کو wide tire دیکھنے کو مل رہا ہے it's so wide اور جس کی وجہ سے road grip آپ کی تگڑی ہونے مالی ہے back پہ اگر آپ suspension دیکھیں گے تو Mono shock آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جو pre load adjustable ہے آپ اسے مرضی کے مطابق hard یا soft کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں tail کے اوپر ہی اس کے indicate ors بھی دیکھیں اور brake light پیچھے آپ دیکھ ہی سکتے میں brake light on کر بھی دیکھا دیتا ہوں آپ کو beautiful looking light so guys سوزوکی gsx 750 r کی پرائس کی بات کریں تو اگین سولا موڈل ہے اور یونیٹی آٹوز موڈ سپورٹ پر اس کی ڈیماند کی جا رہی ہے اکتالیس لاکھ پچاس ہزار روپے سو یہ بلیک بیسٹ اگر آپ کو پسند آیا ہو ساؤنڈ اس کی اچھی لگی ہو تو دیفنیٹلی یو کم آن 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 موڈر سائکل وارث خان پولیس سٹیشن کے بلکل آپ مری روڈ کے اوپر یونیٹی آٹوز یہاں آن 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 آن